بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرینی کرام انسانی زندگی میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو آسائشیں مہیا کرے اچھی زندگی مہیا کرے اور پھر اس کے رزق میں اتنی وسط ہو کہ کسی بھی پریشانی کے اندر وہ ڈاکٹرز کے پاس جانا چاہے یا وہ اپنے کچھ چیزیں خریدنا چاہے تو اس کے پاس وافر وسائل بھی موجود ہوں گویا رزق میں وسط اور اگر وہ مقروض ہے تو اسے کرس نجات اور خلاصی کیلئے آج کا وظیفہ انتہائی عام ہے فرض نمازیں ہوں یا نفل نمازیں یا سوتے وقت اگر آپ ان آیات کی تلاوت کر لیں گے تو آپ کے رزق میں آپ کو وسط نصیب ہوگی مال میں ترقی نصیب ہوگی تنگ دستی دور ہوگی اور اگر آپ کے ذمہ کو کرز ہے واجب الادا تو پروردگار عالم اس کے اسباب مہیا فرما دے گا وہ آیات کون سی ہیں قرآن حقیم فرقان مجید میں پروردگار عالم نے سورہ آل عمران پارہ نمبر تین آیت نمبر چھبیس رکوع نمبر گیارہ میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاؤُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاؤُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاؤُ وَتُزِلُّ مَنْ تَشَاؤُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ ان آیات کو فرض کے بعد نفلوں کے بعد اور سونے سے پہلے پڑھ لیجئے انشاءاللہ آپ کو وسط رزق بھی نصیب ہوگی اور قرض سے نجات بھی مل جائے گی مزید رانمائی کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بے شکریہ